کہ صدر پاکستان کا جو عوضہ ہے اس کی ایک میاد ہے ایک ٹینیور ہے صدر پاکستان کے عوضے کی میاد نو ستمبر دوہزار تئیس کو ختم ہو چکی ہے صدر پاکستان آریف الوی صدر منتخب ہوئے تھے پانچ سال کے لیے ان کے عوضے کی مدت نو ستمبر دوہزار تئیس کو ختم ہو چکی اب آرٹیکل چوالیس کے تحت اگر انہوں نے صدر کے عوضے پر برقرار رہنا ہے تو وہ عبوری صدر ہیں اور عبوری صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سٹاپ گیپ اریجمنٹ ہے صدر مملکت کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں عبوری صدر ہوتے ہوئے اور بطور عبوری صدر کیا ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا کہ مدت ملازمت یا عوضے کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے عوضے پر برقرار رہیں گے آئین کا آرٹیکل فورٹی فور جو ہے آرٹیکل چوالیس کے تحت کیا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس کا جواب ہے نہیں تو صدر نئے صدر کی انتخاب تک صرف اس لیے اپنے عوضے پر برقرار رہتا ہے تاکہ روز مرہ کے گورنمنٹ کے کاموں میں دکت نہ آئے روز مرہ کی جو حکومت کی فنکشننگ ہے جو حکومت کے جس کو کارے سرکار کہتے ہیں اس میں کسی قسم کی دکت نہ آئے اس لیے صدر اپنے عوضے پر برقرار رہتا ہے ورنہ آئین کے اندر تو موجود ہے چیئرمن سینٹ ایکٹنگ صدر ہو سکتا ہے تو ایک عبوری صدر الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کیسے کرے گا نو ستمبر کے بعد آئین کا آرٹیکل ففٹی ایٹ کی شیخ جس کے تحت الیکشن کی اناؤنسمنٹ کا صدر کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ شیخ غیر فحال ہو چکی کیونکہ صدر نہیں رہے اور عبوری صدر کے عدے پر آگئے تو پولیسی میٹرز میں جو اہم قانون سازی ہے اہم فیصلہ سازی ہے اس میں صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں رہا بطور عبوری صدر کے اب لاؤگ منسٹری سے بطور صدر جب انہوں نے ریٹ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب یہ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں ڈالر کتنا نیچے آیا اسلامباد میں آپ نکلیں دو سو اسی کی آواز لگ رہی ہے دو سو ستر کی آواز لگ رہی ہے مختلف جگہوں کی اوپر ڈالر نیچے آ رہا ہے باہر سے انویسمنٹ آ رہی ہے معیشت کے حوالے سے حوصلہ افضاء خبریں آ رہی ہیں اور صدر وہی کر رہے ہیں جو ان کی جماعت نے ہمیشہ کیا ہے جیسے ہی پاکستان استعقام کی شارعہ پر گامزن ہوتا ہے جیسے ہی پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جانے لگتی ہے یہ تحریک انصاف اور ان کے صدر پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہو جاتے ہیں انہیں کہا تھا پہلے الیکشن کروالیں مئی میں کہا تھا یہ نہیں مانے اس کے بعد بھی نگوسیشنز میں بات ہوئی یہ الیکشن کی تاریخ پر امادہ نہیں ہوئے پھر انہوں نے آرٹیکل 63 اے کی غلط تشریف سپریم کورٹ سے کرا کے حکومتیں لیں پنجاب کی حکومت لیں اور اس کے بعد اسیمبلیاں توڑی اور پھر زد پڑ اڑ گئے تو یہ الیکشن ایک کے تحت الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ اناؤنس کریں اب کریں گے کیا یہ ایک تاریخ اناؤنس کریں گے صدر مملکت جو کہ اب ابوری صدر ہیں وہ تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دیں گے اور جو ایکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے ماضی میں ایسا ہی ہوا ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا آئی ایم ایف کی ڈیل کو تاخیر کا شکار کرنا صدر نے قاضی فائدیسہ صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجا غیر آئینی کام کیا صدر نے جو اسیمبلیاں توڑی طریقے عدم اعتماد کے باوجود غیر آئینی کام کیا صدر نے الیکشن کمیشن کے ممبر کی اپوائنٹمنٹ کی غیر آئینی کام کیا اب دیکھئے جب تک یہ مکمل طور پر صدر تھے نو ستمبر سے پہلے ان کے پاس مکمل عدہ تھا تب تو یہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی یہ کام کر سکتے تھے اب ابوری صدر کے طور پر نو ستمبر کے بعد یہ کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے غیر قانونی ہوگا غیر آئینی ہوگا ویسے بھی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور صدر باؤنڈ ہے بائی دی اڈوائیس آف دی پرائی منسٹر رائین یہ کہہ رہا ہے کہ صدر عمل درامت کرے گا وزیراعظم کی اڈوائیس کی اوپر صدر پابند ہوگا کہ اس نے وزیراعظم کی اڈوائیس پر چلنا ہے اڈوائیس پر عمل درامت کرانا ہے وزیراعظم کی اڈوائیس تو صرف اسیمیلیوں کو تحلیل کرنے کی تھی اس کے بعد اب یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ تاریخ کیا آناؤنس کرتے ہیں کب کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں مردم شماری ہو گئی مردم شماری کے بعد اب ہلکہ بندیاں ہو رہی ہیں ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے انویسمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا جیسے ہی کریک ڈاؤن ہوا یہ کرنسی ڈیلرز کے اوپر پشنر کی مارکٹ بند ہوئی مختلف جو بیر قانونی ہنڈی حوالہ کی ذریعے پیسے بھیجے جا رہے تھے منگوائے جا رہے تھے وہ کاروبار بند ہوا ڈالر سٹیبلائز ہو گیا ہے اب طریقہ انصاف کو اور ان کے امور صدر کو فکر کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کو خدا نہ خستہ ڈی سٹیبلائز کیسے کریں اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے سارے معاملے کو کھٹائی میں ڈال دیں ڈالر کا ریٹ گیا ہے معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے انویسمنٹ آ رہی ہے اس معاملے کو بے یقینی کا شکار کر کے پاکستان کو دوبارہ سے جو ہے وہ غیر مستقم ہم کر دیں یہ ان کا کھیل ہے جو اب نہیں چلے گا یہ بہت ہو چکا آئی ایم ایف کی ڈیل دیلے کرنا اس کو سابوٹاج کرنا غیر آئین اقدامات اٹھانا اب بوری صدر باز رہیں ان کو منسٹری آف لاک کی طرف سے بھی ایڈوائیس آ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ آناؤنس کرنی ہے وہ ویسے بھی یہ بوری صدر ہیں آئین اور قانون کے مطابق اب یہ ڈیٹ آناؤنس کرنے کے مجاز نہیں ہیں کوئی بھی ایسا سٹیپ اٹھائیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو جو پاکستان کی سامنیت کے خلاف ہو جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور میں حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پابند نہیں ہیں صدر کے کسی ایسے اقدام پر عمل درامت کے کیونکہ صدر نو ستمبر کے بعد ایک عبوری صدر ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی الیکشن ڈیٹ آناؤنس کریں یہ صرف اٹک میں بیٹھے ایک شخص کی وجہ سے اس کی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی وجہ سے کیونکہ ان کا نریٹیو نہیں ہے ان کا نریٹیو یہی ہے کہ معیشت خراب ہے اگر ان کا نریٹیو یہی ہے کہ معیشت خراب ہے تو ان کو بہتر معیشت سوٹ نہیں کرتی اب بہتر معیشت ہونے جا رہی ہے تو یہ اب نیا جو ہے وہ تماشا لگانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا نریٹیو بہتر ہو اور یہ اپنے نریٹیو کے بلبوتے پہ اپنی سبورٹ بیس کو بڑھائیں یہ کام پاکستان کی سالمیت مفاد کے خلاف ہے یہ کام مت کریں سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں اقتدار آنا جانا ہے مگر آپ سیاسی مفاد کی خاطر اگر معیشت کو نقصان پہنچائیں گے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے ایک غیر آئینی غیر قانونی ڈیٹ اناؤنس کر کے آپ پاکستان کو ایک بے یقینی کی صورتحال کا شکار کریں گے تو یہ آپ صرف اپنے بیانیے کے لئے کر رہے ہیں تاکہ کل کو آپ کے پاس کرنے کو بات ہو کہ جی معیشت تو بڑی خراب تھی چار سال آپ نے کیا کیا پوری قوم نے دیکھا نواز شریف نے کیا کیا موٹر وز بنائی بجلی کے کار خانے لگائے ایک اچھا مضبوط اور سستہ آپ کے لئے معیشت چھوڑ کے گئے تھے پرانا پاکستان بہت بہتر تھا دوہزار اٹھارہ کا شباز شریف صاحب نے آئیم ایف کا معایدہ تیہ کیا اب جب اس کے سمرات آنا شروع ہوئے ہیں جو شباز شریف صاحب نے تغو دو کی تو صدر اب اس سارے معاملے کو سابوٹاج کرنے جا رہے ہیں جو کہ غیر آئینی ہوگا اور میں حکومت سے اور ایسی پی سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اب ابوری صدر کے کسی ایسے حکم کے پابند نہیں ہیں جس سے معیشت کو نقصان پہنچے ملک کو نقصان پہنچے بے یقینی کی صورتحال ہو اور صدر دانستہ طور پر ایک آئینی بران اس ملک میں کریئٹ کریں بہت شکریہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پاس اب آپشنز موجود ہیں صدر کا بطور ابوری صدر کے کوئی نوٹیفیکیشن نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا تو کیا صدر کی مدت ختم ہونے کے بعد آئین کی آرٹیکل 44 آٹومیٹکلی آپریشن میں آگیا ہے کیا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی کانونی کاروائی کاغذی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھئے صدر کے خلاف اوبیسلی امپیشمنٹ پارلیمنٹ نے کرنی ہے مگر حکومت کو میں کہوں گا کہ آپ باز رہیں آپ کوئی بھی جو صدر کی طرف سے احکامات جاری ہوتے ہیں آپ اب پابند نہیں ہیں اس پر عمل درامت کرانے کے بہت شکریہ جی کرنا چاہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا گئے ہیں دیکھے ایک تو میں نوید صاحب آئے ہیں میں پارلیمنٹری ریپورٹرز اسوسییشن کے تمام مہدے داران کو بازابتہ مبارک بات پیچھ کرنا چاہتا ہوں اسمان خان صاحب بھی ساتھ تشریف لائے ہیں ان کی کافشیں ان کا کام ہم مشکل وقت میں دیکھتے رہے ہیں جعوید بھائی تشریف لائے ہیں ان کو بڑی مبارک بات ہے دل کی اتھا گھرائیوں سے ان کی ان کی پروفیشنلزم کی ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتوں ہیں ان سب کا ہم قائل ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں ان کے کام کو تو یہ ڈیزارف کرتے تھے ان کو بہت مبارک بات ہے آپ نے جو سوال کیا دیکھئے پاکستان میں اب ایک سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور یہ لائے گیا تھا سیول گورنمنٹ اور ملٹری اتھارٹیز کے اشتراک کے ساتھ اب جب یہ سی ای ایف سی شروع ہو گیا اب اس میں سیٹ پرامیٹرز ہیں اس میں ملک کی بہتری کیلئے جو شعبے شورٹ لسٹ کیے گئے جس میں آئی ٹی ہے مائننگ ہے زراعت ہے اب یہ سارے شعبوں کے اندر جب انویسمنٹ آئے گی تو آبویسنی نجکاری کے ذریعے آئے گی آپ نے پبلک سیکٹر میں ریلوے خسارہ پی آئی اے خسارہ جب پبلک سیکٹر نے کئی دہائیوں پہ آتی جاتی حکومتیں اس کو سرپلس میں نہیں کر سکیں تو کیا نجکاری کو موقع نہیں دینا چاہیے کیا پرائیوٹائزیشن کے ذریعے بہتری نہیں آئے گی اور میں تو سمجھتا ہوں بڑا ایک ایسان قدم ہے آرمی چیف کا اگر وہ اس چیز کو سیریسلی لے رہے ہیں اور آگے چلا رہے ہیں اور ایسا ہی افسی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں کو اچھی طرف لے جا کر اس کو اس تحقام بخش سکتی ہے بہت شکریہ جی رفان صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جس کا فل کوٹ ریفرنس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا یعنی جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فل کوٹ ریفرنس دیا جاتا ہے کتنی بدقسمتی کی بات ہے اور گوڈ ٹو سی یو کا آج بھی دفاع کیا گوڈ ٹو سی یو پہ میرا ایک ہی سوال ہے کتنے جسمانی رمانڈ پہ ملزمان کو آپ نے بلا کے گوڈ ٹو سی یو کا آپ کہتے ہوں گے آپ امر اکبر انتھنی تینوں کو کہتے ہوں گے بلا کے جب آپ کے دارت میں کوئی ایسے لوگ پیش ہوتے ہوں گے مگر کیا آپ نے کسی جسمانی رمانڈ میں جو ملزم تھا کسی تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں اس کو کبھی گوڈ ٹو سی یو کا ہے آج تک نہیں کا تو یہ رول آف لاؤ کی جگہ رول آف مدر ان لاؤ کی وجہ سے ہوا اور آپ نے ملک کو جس طریقے سے بورانوں کا شکار کیا بار بار کیا وہ قابل مضمت بھی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج بھی جس طریقے سے ریلیف دیا جا رہا ہے ایک سیاسی پارٹی کو سب کے سامنے اپنی ساس کی آڈیو کی تحقیقات کون روکتا ہے یعنی آپ کو چاہیے تھا آپ اس بینچ کو ہیڈ نہ کرتے نہ بیٹھتے کسی اور کے ذمہ کر دیتے آپ نے آپ اپنی ساس کو کلیر کرا کے جاتے اگر وہ بے گناہ تھی کوئی بھی بینچ بیٹھ جاتا کوئی بھی کمیشن بیٹھ جاتا آپ نیا کمیشن بنا دیتے آپ کہتے کہ حکومتی کمیشن مسترد میں اپنی ساس کو کٹیرے میں لاتا ہوں جس طرح قاضی فائدیسہ صاحب کی اہلیہ کٹیرے میں آئی تھی اور میں یہ کمیشن بناتا ہوں یہ کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا آپ نے اس آڈیو کی فرنزک نہیں ہونے دی تو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے ہوں کا ہی فائدہ کیا جو آپ کے اپنے گھر والے تھے اور آپ کا محبوب لیڈر عمران خان تھا باقی آپ نے نہ اس ملک کا بھلا کیا نہ اس ملک کے مفاد میں کوئی فیصلہ کیا اور آج آپ گھر جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں بہت شکریہ جی تینکیو ابوری صدر والا جی اب بھئی ایک نئی چیز ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا